موسکار ایم پی اب تک آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت چلیہ خبروں کی کریں گے شروعات اور سب سے پہلے بات کریں گے بڑی خبر کی بڑی خبر کیا ہے بی جی پی کے نیتا پنکت چطور ویدی نے کانگریس پر تنز کسا ہے کانگریس کے ورشتھ نیتا اور پورور راجپال عزیز قریشی کے ایک بھاشن کو انہوں نے ٹویٹ کر دیا ہے اور ٹویٹ کر کے کیا لکھا ہے لکھا ہے کہ یہ کانگریس پارٹی کے سینیب نیتا پورور راجپال شریمان قریشی صاحب ہیں سنیے بھائی صاحب کے وقت تاویہ ویدی شاہ زلے کے لٹیری میں آئے جیت کارکرم میں کانگریس کی نیتیوں کے بارے میں اس لیے کانگریس کے لوگوں کو چناوی ہندو کہا جاتا ہے ونٹادھار اور کرپشن ناتھ یدی کہیں ہوں تو وہ بھی سن لیں آئیے ہم آپ کو سنوارے ہیں پنکت چطور ویدی نے اپنے ٹویٹ میں عزیز قریشی کا یہ جو بھاچن ٹویٹ کیا ہے اس میں عزیز قریشی اپنے بھاچن میں کیا کہہ رہے ہیں ہم آپ کو یہ سنانے والے ہیں لیکن عزیز قریشی راجپال بھی رہ چکے ہیں کانگریس کے بے حد سینیر نیتا ہیں اور ان کی طرف سے ایک بیان جو جاری ہوا ہے ان کی طرف سے ایک وقتب یہ جاری کیا گیا ہے اور اسی کو لے کر اسی کو لے کر اور یہ جو ہے یہ کارکرم جو تھا ویدیشہ زلے کے لٹیری میں کارکرم آئے جیت تھا اور کانگریس کی نیتیوں کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں یہاں پر ایسا پنکت چطور ویدی لکھ رہے ہیں ٹویٹ کر رہے ہیں اور پوری کانگریس کو گھیرنے کا انہوں نے کام کیا ہے کہ چناوی ہندو کیوں کہا جاتا ہے دراصل عزیز قریشی نے یہ جو کلپ آئی ہے اس میں کہا کیا انہوں نے اپنی ہی پارٹی کو گھیرنے کا کام انہوں نے کیا ہے وہ گنگا مہیا نربدا مہیا یہ جو نیتا کہتے ہیں انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ اگر مجھے نکالنا ہے تو نکال بھی سکتے ہیں یہ سنوائیں گے آپ کو کہ کیا کہا ہے عزیز قریشی نے پنکت چطور ویدی کی طرف سے یہ پورو رہا جبال عزیز قریشی کا ایک جو بائٹ ہے وہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے ویڈیو ٹویٹ کیا ہے پنکت چطور ویدی بیجو پی کی نیتا ہے اور وہ کانگریس پر تنز کتر ہیں اس ٹویٹ کے مادھیم سے اور وہ کہہ رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ کانگریس کے بریشتھ نیتا اور پورو راجپال عزیز قریشی کے ایک بھاشن کو ذرا سن لیجیے انہوں نے اس کو لے کر ٹویٹ کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ کانگریس پارٹی کے سینئر نیتا پورو راجپال شریمان قریشی صاحب ہیں سنیے آپ بھی سبھی کو سمبودت کرتے کہہ رہے ہیں کہ آپ سنیے بھائی صاحب کے وقت ویدیشہ زلے کے لٹیری ماہیوجود کارکرم میں انہوں نے کیا کہا ہے اب آپ کو بھی ہم سنواتے ہیں کہ یہ کیا ٹویٹ کیا گیا ہے عزیز قریشی کا کونسا یہ ان کا بیان ہے جو یہ ٹویٹ کیا گیا پنکر چھتے دے دی موسیقی اس کانگریس کے دو آج بات کرتے ہیں ہندوز کی یادراؤں کی جے زندہ مریہ جے نروضہ مریہ یہ شرک بھی بات ہے مجھے کوئی ٹڑڑنے ہی کہنے نکال دے زندہ پڑھیں کوئی نکال دے ایک دو پڑھنے کی بات ہے ہنرو کے وارش کانگریس کے دو آج دھدھار پہ یادرائیں نکالتے ہیں جے بولتے ہیں ہمارے پی سی جی کے دفتر میں مردی میں بٹھاتے ہیں دو پڑھ لے یہ بات ہے اور یہ دو سامنے جبان برلاشت نہیں کرے گا یہاں بھوک بیروزگاری پیماری پکا کرستی بینٹ کشی اس کی لڑائی تو اپنی یہ پارٹی کو گھیڑتے ہوئے یہ جو ٹویٹ آیا ہے سامنے پنکر چھتر ویڈی کا اس میں اپنی ہی پارٹی کو گھیڑتے ہوئے عزیز پریشی جو پورے راجعبال بھی ہیں وہ گھیڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے تو یہ صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ میرے اس بیان کے بعد اگر پارٹی مجھے نکال دی ہے تو نکال بھی دے چناوی ہندو کو لے کر خود کو ہندو کہا جاتا ہے یا مورتیاں پی سی سی میں استحابق کی جاتی ہیں یا دنگا میہ یا گرب سے کہو ہم ہندو ہیں یا جائے نرودہ میہ کا یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ کانگریس جو ہے یہ کانگریس ویسی کانگریس میں آج مدہ کیا ہے آج مدہ ہے مہنگائی کا ہے مدہ ہے بیروزگاری کا مدہ یہ مدے ہیں بجائے اس کے جو کانگریس کر رہے ہیں یہ انہوں نے کہا ہے بنت آدھار اور کربشنات یہ کہیں ہوں تو سن لیں یہ پنکر چھتر ویڈی لکھتے ہوئے ٹویٹ انہوں نے کیا ہے کانگریس کے دو آج بات کرتے ہیں ہندو کی یادرہوں کی جائے نرودہ مریہ یہ شرک کی بات مجھے کوئی ترنی ہی کہتے ہیں نکال دے جنر پاڑے ایک دور پرنے کی بات ہے مرو کے بارش کانگریس کے دو آج بھدھار دے یادرہیں نکالتے ہیں جائے بولتے ہیں میں دردتے جاؤں میں ہندو انوڑاک شباز تاہو ہمارے ساتھ ہمارے سمادہ تاہ فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں انوڑاک عزیز قریشی ہمیشہ سے وہ اپنی بیباک طریقے سے بات رکھتے آئے ہیں وہ پارٹی کے خلاف بھی آباز اٹھانے سے وہ کبھی ہج کچاہ نہیں ہے لیکن اس بار ابھی جو کانگریس کا سٹینڈ نظر آ رہا ہے اور یہ پنکچو ترویدی کا ٹویٹ یہ کانگریس کو کئی سارے سوالوں میں گھیرنے والا ہے بلکل دیکھیں کئی طرح کے سوال وہ اپنی ٹی پارٹی پر اٹھا رہے ہیں پارٹی نیتاؤں پر اٹھا رہے ہیں دراصل عدان سبح چناؤں سے پہلے کانگریس ان دنوں سپ ہندوتو کے ایجنڈے کو لے کر آگے پڑ رہی ہے ہنومان کی بھکتی میں کہیں نیتہ نظر آتے ہیں کہیں رامک کاریجن کرایا جا رہا ہے اور گرب سے اب کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی کہو کہ ہم بھی ہندو ہیں اور انہی شبدوں کو لے کر انہی کارکرموں کو لے کر اب عجید قریشی اپنی پارٹی کے نیتاؤں پر ناراضگی جاتا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جس طرح کے بیان اور ہندوٹو کی بات کرنے والے کانگریس کے نیتاؤں ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے پردیش میں بیروتگاری کے حالاتیں مہنگائی کے حالات ہیں لیکن کانگریس کے نیتاؤں ہندوٹو کی بات کر رہے ہیں تو کل ملاکت اس طرح سے کانگریس پارٹی اپنی چھوی کو بدلنے کی کوشش میں ہے اس کو لے کر اب مسلم ورک سے جو نیتا آتے ہیں عجید قریشی جیسے نیتا وہ خاصے ناراض ہیں تو کئی بار عجید قریشی اس طرح کے سوال اکھا چکے ہیں لیکن اس بار جو کانگریس نیتاؤں کے ہندوٹو کی جو بات کہی جا رہی ہے ان کا بیان جو ہے کسی گرم طوے پر کوئی پانی پھیک دے تو اب کیا حالات ہوتے ہیں اور کیسے استطیع ہوتی ہے ایسا کچھ یہ بیان ہے پنکر چطر ویدی نے اسے لفکتے ہوئے ٹویٹ کر دیا گیرا بہت شکریہ آپ کا نوراگ اس جانکاری کے لیے ایک اور بڑی خبر کانگریس نیتا چار یا پرموت کرشنم نے ہندو دھرم اور کچھ کانگریس نیتاؤں پر نشانہ سادھا ہے اور کہا ہے کہ پارٹی میں کچھ ایسے لوگ گھس آئے ہیں اور انہوں نے پارٹی میں قبضہ جمع لیا ہے جنہیں ہندو دھرم سے چڑھ ہے جو بھارت ماتا کی جائے بولنے سے نفرت کرتے ہیں بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات کرنے والے ایسے لوگ کانگریس پارٹی میں بڑے پدوں پر آ گئے ہیں اس کے ساتھ ہی آچار یا پرموت کرشنم نے انہی نیتاؤں کے کانگریس پارٹی کو وانپنتی ویچار دھارا کی اور لے جانے کی آشنکہ بھی جتائی ہے انہوں نے کانگریس میں ہو رہی گتی ویدھیوں پر دکھ بھی جتا دیا ہے کانگریس پارٹی کے بھی تر کچھ ایسے لوگ گھسائے ہیں اور ایسے لوگوں نے کبجہ جمع لیا ہے جنہیں ہندو دھرم اور ہندو نام سے چڑھ ہے انہیں بھگوا سے چڑھ ہے وہ بھارت ماتا کی جیسے نفرت کرتے ہیں وندے ماترم سے انہیں پرابلم ہے بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات کرنے والے لوگ کانگریس پارٹی کے بڑے بڑے پدوں پر آگے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کانگریس پارٹی کو مہتما گاندھی کے راستے سے ہٹا کے اندرہ گاندھی اور پڑی جواللال نہروہ کے راستے سے ہٹا کے وانپنتھ کے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں جو کانگریس رگپتی راگھو راجہ رام پتت پاون سیتا رام مہتما گاندھی کی رام دھن سے جانے جاتی تھی وہ آج بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس نام سے جانے جا رہی ہے تو یہ پیڑا دیتی ہے اور یہ آچارے پرموت کرشنم کو اور ٹویٹ بھی آ رہا ہے ٹویٹ کس کا آ رہا ہے بی جو پی کے پردیش میڈیا پرہ بھاری آشی شکروال نے ٹویٹ کر دیا گیڑا کانگریس کو کانگریس نیتا آچارے پرموت کرشنم کانگریس نیتاؤں کی اصلیت بتا رہے ہیں لگتے ہیں وہ کانگریس پارٹی کے کچھ نیتاؤں کو ہندو دھرم اور ہندو نام سے چڑھے انہیں بھگوہ سے چڑھے بھارت ماتا کی جائے سے نفرت کرتے ہیں انہیں بندے ماترم سے پرابلم ہے یہ ٹویٹ کیا آشی شکروال نے پردیش میڈیا پرہ بھاری ہیں بی جے پی کے اور چلیے بڑھتے آگے خبروں میں بھوپال میں سی ام شیبراد سنگھ چوہاں نے آج نو نیوکت شکشکوں کو سوکات دی سی ام شیبراد سنگھ چوہاں نے پانچ ہزار پانچ سو اسی نئے شکشکوں کو نیوکتی پترسوں پر بھیل علاقے کے گورنمنٹ ماتما گاندی آئر سیکنڈی سکول میں کارکرم رکھا گیا تھا جس میں سی ام نے سب ہی نئے شکشکوں سے بات کی اس کارکرم کو ورچولی پردھان منتری نے بھی سمبودھت کیا اس دوران ایم پی مودی مدھی پردیش سرکار کی تاریف کرتے ہوئے پردھان منتری مودی جو ہیں وہ نظر آئے وہیں سی ام شیبراد سنگھ چوہاں نے نیوکتی شکشکوں کو بدھائی تھی نیوکتی شکشکوں کو سمبودھت کرتے ہوئے اس دوران ہم نے کہا کہ گروہ وہ ہیں جو گڑھتے ہیں گروہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اندکار سے پرکاش کی اور لے جانا آپ ہمارے بچوں کو اندکار سے پرکاش کی اور لے جائیں گے بچے تو ماتی کے مٹی کا ڈھیلا ہوتے ہیں اسے ہم جیسا چاہے ویسا گر سکتے ہیں نیوکتی شکشکوں سے اسی ہم نے کہا ہے کہ آپ وہ ہیں جو آنے والی پیڑھیوں کے بھوششتوں بنانے والے ہیں کہ پچھلے تین ورشوں میں مدپریش میں قریب پچاس ہزار شکشکوں کی بھرتی ہوئی ہے اس کے لیے راج سرکار بھی بہت بہت بدھائی کی پاتر ہے اس ورش فائی ہونے والی انکم ٹیچ ریٹن کی سنچہ بھی دوسرا محتوکوں سنکیت دے رہی ہے پچھلے نو ورشوں میں لوگوں کی اوسطن آئے میں بھاری بھروتری ہوئی آج جو مانو بھا سکتشک بن رہے ہیں ان سے میں ایک اور بات کروں گا آپ سبھی کڑی محنت سے یہاں تک پہنچے ہو آگے بھی آپ سیکھتے رہنے کی پروتی جاری رکھیں آپ کی مدد کے لیے سرکام نے آن لائن لرننگ پریٹ فارم آئی گوڈ کرمی یوگی تیار کیا ہے سرکام نائے دیتا ہوں آپ کو بدھائی دیتا ہوں آپ نو نیوک سکتشک ہیں اور آج میں نے آکے آپ میں پھولوں کی برسہ کر کے آپ کا سواجت کیا آپ کا وندن کیا آپ کا افینندن کیا سکشہ وہ ہے جو مکتی دلائے اور مکتی کا مطلب اس لوگ میں بھی اور پر لوگ میں بھی اس لوگ کا مطلب ہے کہ ہاں رہنے کے لائق بنا دے جان کوسل اور ڈاک دیکھتا ہے کہ سنسکار دیتا ہے اور کوسل ایسا کہ جس سے کم کم روٹی اور روجگار بھی آجیب کا بھی وہ چلا لیا اور پھر ایسا بھی ہمیں بنا دے کہ پر لوگ میں بھی مکتی ملے اس کو کہا آدھد رونے کہ وہ سکشہ ہے ایک آپ کا کام ہے گیان دینا پیڑیوں سے سنچت گیان اکیاس کا بھوگول کا بھی گیان کا وہ ٹرانسفر کر دینا بچوں کو پڑھاتے ہیں جو سنچت گیان ہے وہ اور دوسری چیز ہے کوسل دینا پڑھنے لکھنے کے بعد کم سے کم اتنی کسلتا جائے کہ روجگار روجی روٹی کمالے اور تیس راہی ناگ دکھنا کہ سنسکار جائے در سیم شیوراج سنگھ جوہان شیوپوری کے پچھوڑ میں جند درشن کارکرہ میں شامل ہوئے اس دوران انہوں نے پچھوڑ میں روڈ شو کیا اور یہاں کئی وکاس کاریوں کی سوگات انہوں نے دی اس موقع پر کیندری منتریج جو تیرادیت سندھیا بھی موجود تھے پچھوڑ میں سیم شیوراج انہیں جند سبھا کی اور پچھوڑ کو زلہ بنانے کا وائدہ انہوں نے کیا کانگریس پر جم کر نشانہ سادھا کیندری منتریج سندھیا نے کہا کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں ہم نے کسانوں کے خلاف بادہ خلافی کرنے پر اسے دھول چٹا دی تم لوڈی کو بڑاک تم بناو جلا بنا کے پچھوڑ کو میں دوں گا ہو منجور تو بولو ہاں پیچھے والے بھی بولو ہو منجور تو بولو ہاں تو پچھوڑ جلا بنے گا اب چنتہ مت کرو بہنو اور بھائیو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے آج جو وشواس آپ نے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار پر ویکت کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار پر ویکت کیا ہے آپ نے سیو جوتی پر وشواس ویکت کیا ہے آپ نے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار پر ویکت کیا ہے میں بھی آج پسور میں آپ کو وشواس دلانا چاہتا ہوں جان بھلے ہی چلی جائے لیکن آپ کے وشواس کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے ہم وکاس کے لیے کام کرتے ہیں ہم جنتہ کے کلیان کے لیے کام کرتے ہیں اور اسی لیے جو چیزیں آج دیئے لگ بک چار سو کروڑ روپے کی بھائی سامنے سے اٹھو جو چیزیں چاہے وہ سنگٹہ سچائی کی یوج نہ ہو ہمارے سچائی مطری ہے سنگٹہ سچائی کی یوج نہ ہو چاہے افتواس کے اندر ہو چاہے آنکہ سیور اسپتال ہو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے دیا ہے اور آگے بھی میں بسوار دلاتا ہوں یہ میری بہن ہے بیٹھی ہوئی ہے دیکھو ہم سرکار چلاتے ہیں تو جنتہ کے لیے سرکار چلاتے ہیں بڑی خبر کی بات کرتے ہیں بھوپال سے یہ بڑی خبر ہے بی جو پی کی طرف سے یاترہ نکالی جانی ہے اور پانچ سے لے کر پچیس ستمبر تک کی یاترہ نکالی جائے گی جنہ شیرواد یاترہ کی امباد کر رہے پردان منطری موڈی کی موجودگی میں بھوپال میں اسی یاترہ کا سماپن کیا جائے گا اور پانچ لاکھ کارکرٹاؤں کی موجودگی میں یہ کارکرٹا مہا کمبھ ہونے جا رہا ہے پانچ ہائی ٹیک رتھ ایک ساتھ بھوپال پہنچیں گے بیس دن کے جنہ شیرواد یاترہ میں دکج نیتہ جو پا لے گے نیواری سے بڑی خبر ہے روشنی نے بی جے پی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے بی جے پی چھوڑ کر آپ کانگریس کو روشنگ کرتی ہوئی ہے نظر آئیں گی روشنی زلہ اپادھیاکش روشنی یادم ہیں جنہوں نے بی جے پی سے استیفہ دے دیا ہے بی جے پی پر انہوں نے کمدھیر آروپ لکھائے ہیں اور کائے کی پارٹی صرف تھگنے کا کام کرتی ہے پورورا جبال رام نڈش یادم کی پوتر بدھوں ہیں اور گانجا تذکروں پر کاروائی کی گئی ہے پندرہ لاکھ روپے کا گانجا پرامت کیا گیا آپ حپال سے خبر بتا رہے ہیں آپ کو اس کی وزن کی بات کریں تو سو کلو کا گانجا پکڑا گیا پولیس نے دو لوگوں کو اس معاملے میں گرفتار کر لیا ہے سٹاون کا مہینہ اور ناک پنچمی کا جو دن ہے ناک پنچمی سے لے کر رکشہ بندھن تک پندیل کھنڈ کے گرامی ننچلوں میں ایک نردیہ گام کے لوگوں کے لیے مانولنجن کے ساتھ پرمپرہ نبھانے کا خیند رکھو ہوتا ہے سیرون رتیا یہ کہا جاتا ہے پتھریا ویتھائک رامبائی نے بھی پراشین پرمپرہ کا نربہن کرتے کوئے گلہ کاروک ساتھ اس نے رتیا کو کیا تو ادھک ماس کے چلتے ساون کا جس ساتھوہ سومبار ہے شیو مندروں میں بھکتوں کی بھاری بھیڑوں مری اجین میں بابا مہاکال نگار بھرمان پر نکلے اور پرچا کا حال جانا اس سواری میں پڑی سنگیا میں شرہ دھالیو شامل ہوئے منصور میں بابا پشپتینات کی بھی سواری آج نکالتے اور ساون کے سومبار کے ساتھ ناغ پنچمی کافی دن رہا بھاگوان ناکشور کے مندروں میں شرہ دھالوں کے بھاری بھیڑی اجین کے ناغ چندرشور مندر کی ایک خاصیت ہے کہ چوبیس گھنٹے کے لیے ہی یہ کھلتا ہے کہ وال ناغ پنچمی والے دن ہی یہ مندر کھلتا ہے اس سال ناغ پنچمی پر درشن کرنے کے لیے شرہ دھالوں کی بھاری بھیڑ امرتی ہے انکارشور کی بھی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر بھی ناغیشور کے پر سال میں ناغ پنچمی جات سر پر دیت ہوئی اور آئیے اب دیکھتے ہیں پچیس سکنڈ میں خبریں